ایک بڑی الارمنگ سی ریسارچ سامنے آئی ہے امریکہ ریسارچ ہے عجیب سی نیوز ہے کہ اگر آپ لاہور سیٹی کے اندر ایک سال رہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے سات سال ریڈیوز کر رہے ہیں سموک کی جو صورتحال ہے جو زہریلی گیسز ہیں جو ڈسٹ ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کا انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ مواد جو آپ کے اندر انہیل کرنے سے جا رہا ہے اسے آپ کے لنکس آپ کے ہارٹ اور ڈیفرنٹ قسم کی جو چیزوں کی افیکٹیونیس ہے وہ کم ہو رہی ہے ایک بچہ چوبیس گھنٹے میں لاہور سیٹی کے اندر جتنا انہیل کرتا ہے سانس لیتا ہے اس سانس لینے سے اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے جتنا کہ وہ تیس سگرٹ پینے سے اس بچے کو جتنا نقصان ہو گا بچے کے جگر پہ، بچے کے فپروں پہ، بچے کے ہارٹ پہ، ساری چیزوں پہ تیس سگرٹ ایک دن میں اگر وہ پیتا ہے پیٹ کھوٹنٹ تو اسی طرح روزانہ کی بیاسس پہ یہ نقصانات ہو رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس اور الارمینگ صورتحال ہے جس کو چاہیے کہ لاہوری سنجیدگی سے لیں بہت زیادہ انوائنمنٹل پولوشن ہے لیکن اب کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں جب آپ کی جوبز لاہور کے اندر ہیں اور آپ کے گھر لاہور کے اندر ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سارے بلیک میلنگ ڈائلوگز ہم نے بنایا ہوئے ہیں لاہور کے حوالے سے کہ وہی جنہیں لہور نہیں بیکھیا جمعہ نہیں لاہور، لاہور، ایوٹ آئیوار اس طرح تھی تو لاہور کو اتنا ایموشنل آئیز ہم نے کر دیا ہوئے کہ اس کے جو ایشیوز ہیں، پروبلمز ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں اب جو اکل مند لاہوری ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں وہ لاہور کو چھوڑ تو نہیں رہے لیکن لاہور سے تھوڑا سا ڈسٹنکٹ ایریا کے اندر جانا چاہ رہے ہیں جس میں دس کلومیٹر کا ریڈیس ہے بیس کلومیٹر، تیس کلومیٹر کے ریڈیس پر لاہور سے یعنی کہ تیس کلومیٹر کے ریڈیس کی باؤنٹری پر وہ جا رہے ہیں بیس کلومیٹر کی، دس کلومیٹر کی جو لاہور کی باؤنٹری کو ٹچ کرنے والی جگہیں ہیں وہاں پر اپنی ڈیفرنٹ پلورز، گھر، فارم ہاؤسیز بغیرہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو ایون کے فارم ہاؤسیز بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہیں تو ایسے میں کیا کیا ہے کہ آپ نیچرل چیزوں کو انجوائے کر سکیں اور ساتھ میں جو لاہور کی پروبلم سے ان سے بچ سکیں اور لاہور کی جو جوب سے آپ کر سکیں ایڈوکیشنل میڈیکل پوائنٹ و ویو سے چیزیں بھی انجوائے کر سکیں اور لاہور کی جو انوائرمنٹل پولوشن ہے انہیلنگ ایکزیلنگ سے اس سے بچ سکیں آپ امیجن کریں کہ آپ بہت بڑی گلازت سانس لے کے اپنے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گلازت اندر ہی سٹے کر رہی ہوتی ہے دن آپ خالی ہوا جو باہر نکا رہے ہوتے ہیں پہلی ہوتا تھا کہ پلیزنٹ ائر اکسیجن ہوں اندر لے جاتے تھے اور وہ اندر کی جو ہیٹ اپ والی چیزیں ہوتی تھیں یعنی کہ گندگی باہر نکلتی تھی اب گندگی اندر جا رہی ہے اندر سٹے کر رہی ہے اور دن اس سے کم یعنی کہ نقصان دے چیز باہر نکلتی ہے تو یہ بہت زیادہ پروبلمیٹک ہے اگر آپ ایک سال گزار رہے ہیں سات سال زندگی کے کم ہو رہے ہیں دو سال چودہ سال اگر میں رحمان گارڈنز کی بات کروں تو سیکٹر فورٹی ٹو کے نام سے جو انہوں نے ایک چیز نکالی تھی لاسٹ یار سے لے کے اب تک پلین نانچ ہوا ہوا ہے یہ خاص طور پر لاہوریس کے لیے اور انوائرمنٹل پولوشن کے حوالے سے جو لاہوریس کی پروبلم سے ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میڈل کلاس سے لے کے دن آگے اس کی ڈیفرنٹ مرلاز ہیں اس کے لیے نکالی تھی اور پھر فورٹی ٹو نام رکھا تھا جو لاہور کو انسپائر کرتا ہے تو اس میں لاہور کی جو ایک تلچرل چیزیں ہیں وہ اس میں رکھی جائیں گی مینی لاہور یہ ہوگا اور پھر اس کو بڑی ایک سکافتی ورثے کی طرح پریزرو کرنے کے حوالے سے جو چیزیں وہ یہاں پہ لانچ کی جائیں گی یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے سیکٹر فورٹی ٹو عام بلوگ یہ عام چیز نہیں ہے بڑی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور لاہوریس کے لیے پلیزنٹ قسم کا آپ تبھی وزٹ کیجئے میرے آفیس میر امان گارڈن فیز سیون کے اندر جو میرا آفیس موجود ہے آپ کو دکھاؤں کی کتنا زبردست سیریہ ہے فارم ہاؤسیز کا پلیزنٹ لینڈز کا بھاگات کا وہ علاقہ ہے سیکٹر فورٹی ٹو ایک بہترین ایور پلین ہے فیچوریسٹک ہے اوورسیز پاکستانیز بھی اس کو بہت بڑی تعداد میں پریکپر کر رہے ہیں لاہوریس کو ماشاءاللہ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھائی آنا چاہتا ہے سیکٹر فورٹی ٹو کے اندر پانچ مرلا صرف پچیس لاکھ رویے کا پلین ہے دو لاکھ پچیز آر پہ سے اس کی بوکنگ ہے دن سو ان بائیس آر پہ کس تعداد چیزیں چلتی رہتی ہیں پانچ سال کا یہ پلین ہے اور بہت ایزی ہے تاکہ میڈل کلاس لائر میڈل کلاس بھی آ سکے اس کے علاوہ بڑے پلینز میں بھی آپ آ سکتے ہیں جو سیکٹر فورٹی ٹو کے آس پاس ہی آ رہے ہیں جن میں بیورلے ہیلز ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو بہت اچھے پلینز موجود ہیں سیکٹر فورٹی ٹو میں میرا مشورہ آپ کو انگویسٹمنٹ کے بھی حوالے سے اور رہائشی حوالے سے خاص طور پر بہت کمال کی چیزیں بننے جا رہی ہیں تو آپ لازمی وزٹ کیجئے گا نمبر آپ کے بائی کا سکرین پہ موجود ہے کسی بھی قسم کی بکنگ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ